ہیلو فرانس ویلکم بیک تو دوش چینل لکشہ تک آپ کے ساتھ سوا گئے تھے آپ سبھی آپ کے اپنے چینل میں آج ہے 29 آگسٹ اور آج کی جتنے بھی امپورٹنٹ کوئشن ہے وہ ڈسکوز کرنے والے ہیں تو چلیے شیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ شیشن ہونے والا ہے آج کی جتنے بھی کوئشن سے ساری ہی بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں تو بلکل بھی بھی ڈسکوز کرنے والے ہیں مربت اچھو یہ مربت اچھو کیا ہے جس کے لئے اتنی جلوس آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آج کلیوں تھم بنے لیں اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکوز کرنے والے ہیں بہت ہی ڈیپ لی جال کر گئے تو بلکل بنے رہیے اور بھی آج بہت ہی امپورٹنٹ شیشن ہے جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھی رہے ہیں تو ڈسکوز کرتے ہیں چلیے فٹا فٹ بینہ ٹائم بیسٹ کی ہوئے لیکن اس کے پہلے جس نے بھی ٹیلی گرام چینل جوئن نہیں کیا جا کر کے فٹا فٹ جوئن کریے اور جسے ہمارے انسٹاگرام چلی ہونا ہو وہ بھی جا کر کے جوڑ سکتا ہے ان سبھی کی لنک آپ کو اس چینل کے ڈسکوپشن باکس میں مل جائے گی تو اچھلیے آج کا موڈیویشن کو اٹھا ہوں کہ دیکھتے ہیں then اس کے بعد ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں یدی ہم اپنے کام میں لگے رہے ہیں تو ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں بہت صحیح لائن لکھا ہے کہ آپ نے جو ریسائیڈ کیا ہوئے جو آپ کا گول ہے جو آپ کا ایم ہے جو آپ کا ٹارگیٹ ہے اگر اس کو اس میں آپ لگی ہوئے ہیں کنٹینیوورسلی لگے ہوئے بینا رکھے ٹھیک ہے کہ نہیں آج دس دن کر لیا پھر تھوڑے دن رکھے کہ چلو پھر کر لیں گے ابھی تو بہت ٹائم ہے اگر آپ اپنے کام میں لگاتار لگے ہوئے ہیں تو جو چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بس اس کے لئے پیشنس ہونا چاہیے سلف کانفیڈنس ہونا چاہیے اور لگاتار کام کرنے کے لئے جرون ہونا چاہیے بس یہ ساری چیزیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ہونے چاہیے چلی سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کا آج کا پہلا کوشن کیا ہے پہلا کوشن کہتا ہے ستائیس اگر دوہجار بائس کو خادی اتسو خادی اتسو کہاں آیوجد کیا گیا ہے ستائیس اگر ستائیس اگر دوہجار بائنس کو اور کہاں پر کس کے لئے سٹارٹ کیا گیا ہے پدھان منترین نرینر موٹی کے دورے اس کو کیا کیا گیا ہے سٹارٹ کیا گیا ہے اہمدٰباد سابر ندی کے کنارے سابر مطی اہمدٰباد میں اس کو کیا کیا گیا ہے سٹارٹ کیا گیا ہے تو اتنا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہ اس کا آئیوجن کیوں کیا گیا ہے تو اس کا آئیوجن کیوں کیا جاتا ہے تو ستنتردہ سنگرام میں جو خادی ہے خادی یا چرخہ خادی یا چرخہ یہ ستنتردہ سنگرام میں جو خادی چرخہ ہے اس کا جو مہت ہے اس کو دکھانے کے لیے یہ کیا کیا جاتا ہے اس کا آئیوجن کیا جاتا ہے اور اس میں پچتر سو مہلا کاریگر اس میں پچھتر سو مہلہ کاریگر جو ہے وہ انہوں نے ایک ساتھ چرکھا چلایا ہے یہ بھی دھیان لگے کہ اس میں کیا ہے پچھتر سو مہلہ انہیں ایک ساتھ کیا ہے چرکھا چلایا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے پچھتر سو مہلہ یعنی کہ آجادی کا عمرت محسو چل رہا اسی اثر پر آجادی کے عمرت محسو کے اثر پر تو یہ بھی آپ کو دھیان لگنا ہے چلی دوسرے کوششن ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا گہ رہا ہے یہ بھی آپ کا اگست دوہرہ ویڈنی تھی موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن سٹارٹ بنا یہ جتنا بنا سکتے ہیں نیتی آیوگ نے کس جلے کو سربشریشٹ آکانکشی جلہ گھوشید کیا ہے نیتی آیوگ نے کس جلے کو انتراسٹری سوری کس جلے کو سربشریشٹ آکانکشی جلہ گھوشید کیا ہے تو کس کو گھوشید کیا ہے ہری دوار ہری دور یہ کہاں پر اترا کر میں تو ترہ کھند کیں اہری دوار کو نیتی آیوگ نے سربشریش اکانکشی جلہ گھوشید کیا ہے اور یہ جو اکانکشی جلہ یہ جو اکانکشی جلہ ہے یہ کارکرم کس کے دورا نے جت کیا جاتا ہے نیتی آیوگ کے دورا کارکرم کس کے دورا کام فیلے جو کچ سارٹ کیا جاتا ہے تو یہ اکانکشی جلہ cadsu جلہ وہ ہوتے ہیں جو ذکاس چاہتے ہیں مطلب کہ ساماجک اور آرتھک روپ سے جو پچھڑے جلے ہوتے ہیں اس کو اکاکشی جلہ میں شامل کیا جاتا ہے کون ہوتا ہے ساماجک اور آرتھک روپ سے پچھڑے جلے کو آرتھک آرتھک روپ سے پچھڑے آرتھک روپ سے پچھڑے جلے کچھ میں شامل کیا جاتا ہے یعنی یہ ایسے جلے کیا چاہتا ہے بکاس چاہتا ہے خود کا تو ایسے اس میں نیتیا یوگ نے کہا وہ ہری دوار کو کیا ہے اور ہری دوار کو ہی مطلب اس ہری دوار کو پیوش گوہیل کو پیوش گوہیل کو آڑک جمنتری ان کو آمنٹڈ کیا گیا ہے اس کو ہری دوار کو کس کو آمنٹڈ کیا ہے پیوش گوہیل کو کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ کو دھیانرہ رکھنا ہوں ہمید ہے یہ کوششن آپ کو بہت ہی اچھا سا کلیر ہو گیا ہوگا چلے یہ تو بول دیا کانکشی جلا تو یہ امپورٹنٹ ہے اگر یہ پوچھ لیں اس آف ڈوئنگ بزنس اس آف ڈوئنگ بزنس اس آف ڈوئنگ بزنس میں سروسریسٹ راج کی روپ میں کور شامل ہے تو وہ آندھرہ پردیش ہے کون ہے آندھرہ پردیش تو یہ بھی سٹار بنانے والا کوششن ہے یہ بھی کرنا ٹک یہ کرنا ٹک یہ بھی آپ کو دھیان رکھ رہا ہے چلتے ہیں تھرڑ کوششن آج کا دیکھتے ہیں ابھی ڈسکس کرنے سے پہلے تیسری کو ڈسکس کرنے پہلے پلیس چینل کو کیا کریے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور جائے نیو نئے ویورسوں پلیس سبسکر کرنا بلکل مت بھولیں بہت میں نے لگتا ہے لیکچر بنانے میں تو پلیس ایک لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جا رہا تو لائک جلور کریے تھم بھول بنا ہوتا اس کو بس جس کو نہیں پتا وہ پلیس اس کو پرس کر دے اور بیل آئیکن چلور پرس کریں تاکہ جو نئے لیکچرز ہیں جب آپ کو پروائیٹ کرا جائے تو آپ کو اس کا میسج آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے چلیے تھرڑ کوششن دیکھتے ہیں پریوار کلیار کارڈ یوزنا کس راج یا یوٹی سے سمبن دیتا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں پریوار کلیار یوزنا کس راج یا یوٹی سے سمبن دیتا ہے تو یہ سمبن دیتا ہے پریوار کلیار کارڈ کے елен سے کیا ہے جو ات chainsつر کارڈ سے کرے گا ایک پہچان پتر جاری کرے گا کسی پہچان پت ت ۱ جاری کرے گا اور اسی پہچان پتر اسی کارڈ کی صاحیتہ سے راج سونکار کیا کرے گی اس نے نےAmerica ہے اس کا کیا ہے جو ہے تو is پریبار کارڈ جو ہے یہ ہر پریavoast جتنے پریبارین ان کو جاری کیا جائے گا ، جو ہے یہ آپ کو بارہ انکھوں کا یا کوڈ ہوگا اس میں کیا ربہ جب ایک ایک کارڈ ہوگا سر پریبار کی سندحوں کی سب کے س Freeze جانکاری اس میں شامل ہوگی اور اسی جو اس کارڈ میں جو جانکاری ہوگی جو انکیت کیا جائے گا جانکاری اُسے کی ادھار پر جو پردیش میں چل رہی بھبِن یوجنا ہے جیسے روجہ گار ہو گیا سواست ہو گیا یا ا کا اکم پرگر کیا ہو گا لاکھ دیا جائے گئے yogurt اسی کارڈ کے ماد saw سے اب اس کا اُدекст کیا ہے اس کارڈ کا اس کا اُدjiش جو ہر hvad مطلب ہر جتنے بھی ہیں ان کو پریوار پہچان پتر regulators شاہر مجھے کے ڈیٹا کی سہتہ سے تیار کیا جائے گا یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے اور اس سے کیا ہوگا تاکہ پکریہ سرل بنائی جا سکے اور سبھی یوزنوں کو کیا کیا جا سکے ایک اکرد کیا جا سکے اور اسے سمست ناغری کے جیون سطر میں کیا ہوگی بردھی لائی جا سکے گی تو یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے جو کہ میں نے کلیر کرنے کی کوشش کی ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن ہمارا کیا 키شت کا ماربت اچھوں کہا منی جاتا ہے ذا اگر دو ہےزر باعی اچھ کہاں منا جاتا ہے یہ کیا ہے ماربت اسو ہے چلے اس کو ڈسکوز کرتے ہیں کہ ماربت اسو کہاں منا جاتا ہے یہ ماربت اسو جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں منا جاتا ہے ناکپور میں منا جاتا ہے ماربت اسو کہاں ناکپور میں منا جاتا ہے اور یہ ہر دو اس بار کیا ہے دو سال بعد آئیو جن ہوا ہے اس کا کتنے سال بعد دو سال بعد آئیو جن ہوا ہے دو سال بعد آئیو جن ہوا ہے اب یہ جو ماربت ہے ایک نٹ یہ جو ماربت ہے یہ دو طرح کا ہے ماربت جو ہے دو طرح کا ایک منٹ میں بتا دیوں اس کو یہ ماربت جو ہے یہ دو طرح کا ہے ایک ہے کالے ایک ہے پیلے تو یہ جو کالے ہے یہ پوتنا کا پرتیک ہے یہ کس کا پرتیک ہے کے پوتنا کا takie ہے پوتنا کا پرتیک ہے اور یہ جو پیلا یہ لوگوں کی رکھشہ کے لئے ہے لوگوں کی رکھشہ کے لئے ہے لوگوں کی رکھشہ کے لئے ہے ماربت جو ہے وہ دو طرح کا ہے چاہتے ہیں یہ دکھ رہے ہیں کیتنا بڑا جلوس نکالا ہی ہے یہ یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے میں دکھا دے روی میں یہ ناکپور میں یہ منایا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ پیلا ہے جو لوگوں کی رکشہ کے لیے ہے اور یہ بلیک کار کا ہے جو پوتنا کا پتی ہے یہ آپ کو دکھا دیا یہ پورا بنانے کے لیے امڑا ہوا ہے بھی یہ دیکھئے کہاں منایا گیا ہے ناکپور میں ناکپور میں آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک کوشن اور دسکس کرتے ہیں مینڈ میں آ رہے ہیں کی اورنگ آباد کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے اورنگ آباد کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے نیا نام کیا رکھا گیا ہے تو وہ کیا ہے شمبہ جی نگر ہے شمبہ جی نگر تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو ابھی بھی جس نے لیکچر لائک نہیں کیا پلیس لائک کر دیجئے آپ لوگ بھول جاتے ہیں اس لئے میں بار بار آپ کو یاد دلاتی رہتی ہوں تو چلیے سیکنڈ نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں پدھار منتی نرین تمودی نے کہاں پر بھارت کے پہلے بھو کمپ اسمارک اسمرتی ون راست کو سمرپید کیا ہے تو کہاں پر کیا کچھ میں کیا ہے گجرات کے بھج میں گجرات کے بھج میں گجرات کے بھج میں کچھ میں کیا کیا بھارت کا پہلا بھو کمپ اسمارک اسمرتی ون راست کو سمرپید کیا ہے یہ جو اسمرتی ون ہے یہ جو آپ کا اسمرتی ون ہے یہ کیا ہے انوٹھا اسمارک ہے انوٹھا اسمارک جس میں کیا ہوا تھا جس میں جنوری جس میں جنوری دو ہزار ایک میں جس میں جنوری دو ہزار ایک میں کیا ہوا تھا وناشکاری بھو کمپ آیا تھا جنوری دو ہزار ایک میں وناشکاری بھو کمپ آیا تھا اور اس میں جو جانگوائے تھے قریب تھے بارہ ہجار پلس لوگ تھے بارہ ہجار پلس لوگوں کے نام یہاں پر انقید ہیں جانگوانے والے اور یہ اسمارک چار سو ستر اکڑ بھومے پر فیلہ ہے یہ جو اسمارک ہے یہ چار سو ستر اکڑ بھومے پر فیلہ ہے اور اس کو بھجیو پہاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے اس اسمارک کو بھجیو پہاڑی بھجیو پہاڑی کے نام سے بنایا گیا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا اور اس سمارک میں جو ہے وہ سیمیولیٹر لگایا گیا ہے سیمیولیٹر سیمیولیٹر لگایا گیا ہے جو آگنتک ہیں جو آگنتک ہیں ان کو بھوکم کا واسپک انبوہ پردان یہ کرے گا تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ کہاں پر کیا گیا ککش میں اس کو سوابید کیا گیا نیکسٹ کوشن ہے بھارت میں راستے کھیل دیواز کم منا جاتا ہے 29 اگست کو منا جاتا ہے 29 اگست کو کھیل دیوازت منا جاتا ہے Infinite question 29 اگست کو منا جاتا ہے كيا ہوں تھا اس دن جو یہ آپ کو دیکھ رہوں گے مجر مجر آمد میں تھوڑا اس کو کلر شینج کل دیتی ہوں یہ آپ کو دیکھ رہوں گے مجر دھیان چند رہیں مجر دھیان چند مجھے دھیانچند ان کی کیا ہے جینتی 39 اگست کو 39 اگست کو ان کی کیا ہے جینتی ہے تو انہی کی جینتی پر یہ کیا ہے پرتیورش راستے کھیل دیواز 39 اگست کو منایا جاتا ہے کیوں ان کی وجہ سے منایا جاتا ہے یہ کیا تھے دھیانچندر جی کیا تھے یہ کیا تھے 1968 1932 اور 1936 1830 1932 1936 میں یہ بھارت کے لئے اولمپک میں سوڑ پدک جیتنے والے بھارت میں سوڑ پدک جیتنے والے ہیں یہ 1928 میں 1932 میں 1936 میں انہوں نے اولمپک میں سوڑ پدک جیتا تھا ہاکی کھلاڑی یہ کون سوپ لیئے ہیں ہاکی کھلاڑی ہیں ہاکی پلیئر ہیں ہاکی پلیئر ہیں تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے 1926 سے 1949 تک اپنے کریئر میں انہوں نے 570 گول کیا تھے 1926 سے 1949 تک جو کی اپنے آپ میں کیا ہے بہت بڑی بات ہے اور یہاں دن جو 39 اگست کا دن جو ہے دیش کے جو کھیل نائک ہے اور چیمپینس جو ہے ان کو بھی کیا ہے سمرپیت ہے جو دیش کو گورانویت کرنے کی دشا میں ان کا جو یوگدان ہے ان کا جو سمرپڑ ہے اس کا سممان کرتے ہیں اور یہ اس دن راستے کھیل دیوست کے دن کھیل کے مول کے بارے میں جاگتہ بڑھانے کیا جو ادیش ہے اس کے علاوہ جو انشاشن ہے دھڑتہ ہے کھلاڑی کی بھاونہ ہے ٹیم ورک ہے ان سبھی پر جنتہ کو کھیل کو لینے کیلئے پروساہیت کرنا بھی کیا ہے اس کا ادیش ہے تو امید ہے آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا اور ان کا جو اپنام ہے ان کا ایک اپنام ہے اپنام وہ ہے دا وزار دا وزار تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے بہت اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے چل دیں نیکسٹ کوششن کی طرف سیونت ایک منٹ سیونت نمبر کوششن ہے چھبیس اگر دوہزار بائیس کو کس نے لوسانے ڈائمنڈ لیگ دوہزار بائیس کا کتاب جیتا ہے تو کس نے جیتا ہے نیرچ چوپڑا نی جیتا ہے کس نے جیتا ہے یہ نیرچ چوپڑا جینے جیتا ہے چھبیس اگرس کو لوسانے ڈائمنڈ لیگ دوہزار بائیس کا کتاب کس نے جیتا ہے کس نے جیتا ہے نیرچ چوپڑا نی جیتا ہے اس کا پہلا کوششن یہ اٹھا ہے آیو جن کہا ہوا لوسانے لوسانے ڈائمنڈ لیگ کا آیو جن کہا ہوا تو یہ ہوا سرڈجر لینڈ کہاں ہوا سرجر لینڈ میں ہے سرجر لینڈ میں اس کا آئیو جن ہوا ہے اور یہاں پر لوسانے ڈیمون لگ میں نیرہ چوپڑا نے جو ہے وہ گولڈ میڈل جیتا ہے گولڈ میڈل جیتا ہے کس میں جیتا ہے نیرہ چوپڑا نے گولڈ میڈل یہ جیتا ہے جیویلین تھرو میں جیویلین تھرو میں جیویلین تھرو میں جیویلین تھرو کا مطلب بھالا فیک بھالا فیک میں جیتا ہے انہوں نے کتنا بھالا فیکا ہے مطلب کتنا بھالا نہیں کتنے میٹر فیکا ہے تو 89.08 89.08 میٹر دور انہوں نے بھالا فیکا ہے جس میں انہوں نے لوسانے ڈائیونڈ لیگ میں گولڈ میڈل جیتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے بہت ہی امپورٹنڈ اور یہ جو لوسانے ڈائیونڈ لیگ ہے یہاں کھتاب پانے والے جو نیرہ چوپڑا ہے پہلے بھارتی ہیں یہ کھتاب جیتنے والا پہلا بھارتی ہے کون ہے یہی نیرہ چوپڑا ہے یہ جیتنے والے یہ پانے والے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنڈ کوشن ہے اور یہ جو بھالا فیک دیوست اب جب بھالا کا نامی آگیا تو یہ بھی درویزن کر ہی لیجئے کہ بھالا فیک دیوست کم منایا جاتا ہے کم منایا جاتا ہے تو سات اگست کو منایا جاتا ہے سات اگست کو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور ایک question اور discuss کرتے ہیں آپ کے ساتھ world athletics championship انہی سے سمبندی تھا world athletics world athletics championship championship اس میں silver medal کس نے جیتا تھا اس میں silver medal کس نے جیتا تھا تو انہوں نے جیتا تھا نیرے چوپڑا نے silver انہوں نے جیتا تھا تو gold کس نے جیتا تھا اس میں gold جیتا تھا انڈر سنے کس نے جیتا تھا انڈر سنے تو یہ بھی دھیان رکھے گا important question question پوچھا جا سکتا ہے جو میں نے پورا آپ کو discuss کیا ہے چلتے next question کی طرف کسے بیہار بیدھان سبھا کا ادھیک چنا گیا تو کسے چنا گیا عبد بیہاری چودری کو چنا گیا ابھی یہ سی ایم بنے ہے کون نتیش کمار نتیش کمار انہوں نے ستیفہ دے دیا تھا پناہ یہ شپت لیا ہے مکہ منتری پت کا کون نتیش کمار تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے انہوں نے کسے نتیش کمار نے جو سی ایم ہے نتیش کمار انہوں نے RJD سے RJD سے نیا گھٹ بندن کیا ہے پناہ انہوں نے شپت لیا ہے تو اس میں انہوں نے ویدھان سبھا کا ادھیکش کون چنا گیا تو عبد بیہار چودری چونے گیا کس کی ستھان پر ویجے کمار سنہ کے ستھان پر ویجے کمار سنہ کے ستھان پر عبد بیہاری چودری جو ہے یہ ویدھان سبھا ادھیکش چونے گا ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اوپ مکہ منتری کے روپ میں بتائیے کون چونے گا ہے اوپ مکہ منتری کے روپ میں تو یہ کون بنے ہے اوپ مکہ منتری تو تیجسوی یادو بنے تیجسوی یادو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہ ویدھان سبھا سیٹ یہ کتنی ہے ویدھان سبھا سیٹ بیہار میں تو یہ 243 ہے 243 اچھے پیتے سب سے زیادہ کس راج میں ہے تو UP میں سب سے زیادہ ہے کتنی ہے UP میں سب سے زیادہ 403 ہے UP میں یہ بھی آپ کو دھیان لگنا ہے چلتے ہیں ناکسٹ کوشن کی طرف اکثر چرچہ میں رہنے والی پردھان منتری جندھن یوزنا کی اپشارک شروعات کب ہوئی تھی تو کب ہوئی تھی 28 اگست 2014 کو سوری 28 اگست نہیں 15 اگست vengeance 2014 यह क्य抑ENTS LAL49 छीटोरा को लाल के पराचियर से لाल किले के पराचियर से कि घौषभा की गई थी थी कि दुषा कि गई त Thailand मंत्री के दौरा अज़र का फंद इसमस्टवी वर्शगाट है यह آپ کو دھیان لگنا ہے اور اس کا ادیش ہی کیا ہے یہ جو پدار منتری جندن یوزنا ہے اس کا ادیش کیا ہے وکافی شن کو برہ آuireوں دینا ادیش کا ادیش کیا ہے وکافی شن کو بڑھا فاصلہ دینا ادیش برٹی اے سما شن کو بڑھا سراوی FEMA ویشن کو بڑھا ف joins السب وہ وleich سے وہ کیا ہے مئر اٹھا مام لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کیا جو انتیم چھوڑ پر بیٹھا ہوا ہے انتیم چھوڑ پر بیٹھا ہوا ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں ہے یعنی کہ انتیم چھوڑ پر جو بیٹھا اس کو بھی کیا کرنا ہے بینکنگ سوویدھا سے جوڑنا ہے بینکنگ سوویدھا سے سمبندید کرنا بینکنگ سوویدھا پردان کرنا ہے یہ بھی آپ کو دھیان لگنا ہے اور یہ جیرو بیلنس ایکاونٹ پر کھلتا ہے یہ یہ ایکاونٹ جو جیرو بیلنس پر کھلتا ہے اور ٹوٹل جو ہے 46.25 46.25 کروڑ ایکاونٹ اس کے تحت کیا کھولے گئے ہیں ایکاونٹ اس کے تحت کیا ہے کھولے گئے ہیں 46.2 ایک تھوڑا دھیان لگے گئے ہیں 2.46.25 کروڑ جو ہے ایکاونٹ اس کے تحت کیا ہے کھولے گئے ہیں یہ بھی آپ کو چھن کروڑ ایک ہم لوگ ڈسکوس کر دیں جو کیے ایکزام کے پورنٹ بس تھوڑا بہت کر لیتے ہیں جسے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ کبھی سٹارٹ کی گئی تھی یہ بائی جنوری دو ہزار پندرہ بائی جنوری دو ہزار پندرہ کو کہاں سے پانی پت ہری آرہ سے یہ سٹارٹ کی گئی تھی نیکسٹ کیا ہے آیشمان بھارت یوزنا یہ کہاں سے سٹارٹ کی گئی تھی آیشمان بھارت یوزنا یہ آپ کا پچیس ستمبر 2018 پچیس ستمبر 2018 کہاں سے راچی جھار کھڑ سے سٹارٹ کی گئی تھی اس میں کیا ہے پانچ لاکھ پانچ لاکھ پرتی پریبار کو پانچ لاکھ پرتی پریبار کو کیا کرنا ہے سواست بیما اپ لفد کرانا ہے یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے نیکسٹ کچھ یوزنا ہے جیسے ہی آپ کا اجولہ یوزنا اجولہ یوزنا اجولہ یوزنا جو ون ہے اجولہ یوزنا ون جو ہے یہ سٹارٹ کیا گیا تھا کہاں سے یہ آپ کا بلیا سے سٹارٹ کیا گیا تھا پہلا بلیا سے سٹارٹ کیا گیا تھا کب کیا گیا تھا یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے یہ آپ کا دوہزار سولہ میں پہلا سٹارٹ کیا گیا تھا اور اس کا ٹو یوزنا اجولہ ٹو پوائنٹ زیرو جو ہے یہ مہوہا سے سٹارٹ کیا گیا ہے مہوہا سے دوہزار اکیس میں یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے اگر میک ان انڈیا پوچھ لے میک ان انڈیا یہ آپ کا میک ان انڈیا یہ پچیس ستمبر دوہجار چودہ کو پچیس ستمبر دوہجار چودہ کو تو اتنا آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے اپنے نیکسٹ کوشن کی طرف آج کا لاسٹ کوشن ہے اگر دوہجار بائیس میں کس راستر کا نے محلہ ندھی یوجنہ کا لوکار پڑھ کیا ہے تو کس نے کیا ہے یہ یہ کیا ہے راجستان میں کس نے کیا ہے یہ راجستان نے کیا ہے محلہ ندھی یوجنہ کا لوکار پڑھ تو اس کے پہلے مطلب یہ راجستان نے سٹارٹ کیا ہے محلہ ندھی یوجنہ ہے اس کا پہلی بار لوکار پڑھ کس کے دورہ کس راجی پہلی بار سٹارٹ ہے کس راجی کے دورہ کیا گیا تھا تو وہ کیا گیا تھا تیلنگانہ کے دورہ کس کے دورہ تیلنگانہ کے دورہ ابھی کس راجی نے سٹارٹ کیا تو اس کے پہلے مطلب یہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دوسری بار سٹارٹ کیا گیا کس کے دورہ راجستان راجستان نے اس کو ابھی سٹارٹ کیا ہے اس کا ادیش ہے کیا ہے تو محلہ ندی یوجنا کا ادیش ہے محلاؤں کو لون دینا کیا دینا محلاؤں کو لون دینا محلاؤں کو کیا کرنا لون دینا لون دینا کیوں دینا تاکہ یہ کیا کر سکے ادھمی بن سکے تاکہ محلہ کیا ہے ادھمی بن سکے یہ آپ کو دھیان کرنا اور اس میں جو لون دینا ہے اس میں جو ندھی دینا ہے ندھی ہو گیا ندھی دینا ہے لون دینا ہے یہ چالیس ہزار تک کا لون ہوگا چالیس ہزار چالیس ہزار تک کا جو لون ہوگا اس کو اڑتالیس گھنٹے کے اندر دینا ہے اڑتالیس گھنٹے کے اندر دینا ہے یہ اس میں بتایا گیا ہے اور اگر اس میں کیا ہے چالیس ہزار پلس ہے چالیس ہزار پلس ہے تو اس کے لئے پندرہ دن کے اندر اسے پندرہ دن کے اندر کیا ہے प्रोवाइड करा देना है यह लोट तो यह इसमें बताया गया है मेदें यह सारे कुश्चन्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए फड़ा फड़ चलते हैं पिछला हम लोग रिवीजन करते हैं बहुत कि देश ने कुश्यारा नदी के अंतरिम जल्बटवारे पर MOU पर अस्ताक्षित के बांगलादेश नेस्ट है चौदावी अंडर एटीन एशन बुरुश एशन बॉलीबॉल चैपेशिप 2020 का किस नहीं जीता है जैपान ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जो की राष्ट्रपती है इन्होंने किंटने सिक्षिकों को 2022 के लिए राष्� किसे यूटी में है तो नहीं दिल्ली में है श्रीबला इंतरास्टे फिल्म महत्तों का कौन सा संस्क्राइब आठ्वा कारेकारी नियदेश की निक्ति को मंचूरी दिया डॉक्टर किष्ण महुर्टी सुब्रमन्य किस नहीं था को लिबर्टी मेडल दोजय मैं से समानित कि जाएगा व्लाडी में जेलेंस की जो यूक्रेइन के क्या है प्रेसेडंट है अन्यू इंडिया सेलेक्टर राइटिंग्स 2014-2019 नामकुस्तक महिल का हाली में विमोचर किस नहीं किया एम विंक या नाइडू तो मेरे आपको इस्टेशर अच्छे से क्लियर होगा समझ में आ झाल